بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر گزاروں آپ میڈیا والے جو ہمارے باریکوٹ کا جو پریس کلپ ہیں اس کے ہم خصوصاً شکر گزار ہیں چونکہ یہ گیٹوئے جو سوات ہیں فردر جو ہمارا شمالی علاقے جاتے ہیں اب ٹو شترال تو اس لیے یہ ہم نے میں نے اور ڈی پیو صاحب نے مناسب جانا کہ ہم بالکل گیٹوئے پہ کھڑے ہوگے جو پاکستان یا پاکستان سے باہر کی جو ٹورسٹ ہیں ان کو یہ پیغام دیں کہ روڈ انفرسٹرکچر بلکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ آئیں سوات میں آئیں امن ہے چترال تک جائیں لور دیر اپر دیر کالام بٹلتان اوشو یہ سارے علاقے جو ہیں بلکل پیس فل ہے مٹا کے جو کبین جبا مالم جبا وہاں پر بہترین سٹیٹ آف دا آرڈ جو ہے پی سی ریسٹورانٹ بنا ہوا ہے سکی ریزارڈ بھی ہیں اور وہاں پر لائن انفورسمنٹ ایجنسیس کی پریزنٹ بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی الحمدللہ کوئی امن کا اللہ کا کرم میں فضل ہے آج میں اور ڈی بیو صاحب آ رہے ہیں پہلے ہم کانجو ٹاؤنشپ میں گئے ہیں وہاں پر ہم نے ویزرز کیے ہیں اس کے بعد یہاں پر بری کورٹ میں ہم مین بازار میں اترے ہیں تو وہاں پر ہم نے کافی سارے دکان میں گئے ہیں وہاں پر وہ جو ان کے سوغات ہیں آئی سکرین اور جو بار بی کیو ٹائپ کے تکے ہیں بڑے مشہور وہ ہم نے کہا ہے بڑے لذیذ ہوتے تو یہ بیسکلی بری کورٹ جو ہے وہ سوغات کا سٹارٹنگ پوائنٹ پوائنٹ ہے جہاں سے مالک انڈ زلہ ختم ہوتا ہے تو یہ ہم نے آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا ایک باب سوغات باب اودیانہ کے نام سے ایک بڑا اچھا اپنے گیٹ بنایا ہوا ہے تو آج کا ہمارا جو مقصد ہے میں اور ڈی پیو صاحب ایسی صاحب ہمارے پاس ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کے دماغوں میں کچھ ایسے ہی وہ فیر ہیں کہ یہ شاید خدا نہ خواستہ سواث جو ہے وہ سیف جگہ نہیں ہے میں اور ڈی پیو صاحب الحمدللہ شکر اللہ کا اس رب کا بڑا احسان کرم ہے کہ بڑا فریکونٹلی ہم گھونتے رہتے ہیں چاہے وہ ہلی ایریاز ہے مٹک کے یا کالام کے یا اتروڑ کے اور چاہاں یہ جو سٹارٹنگ پائنٹ ہے تو ان سب سے یہ میری گزارش ہے جو باقی رسٹ آف پاکستان سے آتے ہیں اور ٹورسٹ کہ آپ بالکل آئیں ہم یہاں پر آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں آپ جب بھی آئیں تو پہلے آپ سٹاپ جو ہے وہ آپ بری کورٹ میں کریں ان کا بازار بڑا اچھا ہے ہمارے کے صغات جو ہے بڑے لذیذ ہے مشہور ہے اس کے بعد دیر آپ آگے جائیں تو ہمارے جو ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن پولیز اور فیسلیٹیشن سینٹر ہم نے بنائی ہوئے ہیں اور آج اس پروگرام کی مناظبت سے میرے ساتھ جو ہے وہ اپر سوات ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا جو ڈی جی صاحب ہیں سردار زیب صاحب وہ بھی ان کو بھی ہم اپنے ساتھ لے گیا ہیں وہ بھی آپ لوگ سے ٹوریزم کے حوالے سے کچھ اپنے تھاؤٹس جو ہے وہ شیئر کریں گے تو ان نیٹ شیل جو ہم میں پورے جو پاکستان سے یا جو پاکستان سے باہر کے آنا چاہتے ہیں سوات میں ٹوریزم کے لیے آج کل تو بلکل بڑا موسم ہے دیکھیں ہم بلکل وارج بھی ہو رہی ہے اور بڑے اچھے بادل ہیں موسم بڑا خوشگوار ہیں تو ان سب سے یہ میری ریکویسٹ بھی ہے اور میں ان کو انویٹیشن بھی دیتا ہوں کہ آپ آئیں بلکل سیف ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ آپ سوات کی چبس لاکھ پاپولیشن ہیں اور بڑے مہمان نواز لوگ ہیں بڑے پرامن لوگ ہیں پھڑے لی کے لوگ ہیں بسیکلی سوات کے لوگ جو ہے وہ انتہاد درجے کے ملنسار نرم لوگ ہیں پھڑے لی کے لوگ ہیں اور جو ٹوریزم آئیں گے ان کو پھر پتہ بھی لگ جائے گا کہ کتنے یہ ملنسار اور مہمان نواز لوگ ہیں تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا سارے جو ٹوریسٹ ہیں کہ وہ آئیں رخ کریں سوات کا رخ کریں سیکیورٹی پروائیڈ کرنا اور فسیلیٹیشن باقی جو پروائیڈ کرنا وہ پولیس کی اور ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہم سب کی جوائنٹ ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری سے ہم بخوبی واقف ہیں اور وہ ہم پوری کریں گے اللہ کے کرم سے اور فضل سے تو میں ان سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں روڈز ہمارے بلکل انفرسٹرکچر ٹھیک ہے بلکل کھلا ہے کوئی مسئلہ نہیں روڈز ہمارے بلکل انفرسٹرکچر ٹھیک ہے موسیقی